سواگت ہے آپ کا مائی کروشوٹ ٹیک چینل میں ہے آپ دوستو آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے کہ کیسے جو ہم انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں اور ہمیں کالز نہ آئے اس دوران جی ہاں دوستو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں گیم کھیلنے کے وقت جو ہے کالز بہت زیادہ جسٹرپ کر رہے ہیں یا ہم اگر میری طرح اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہو اور کالز آپ کے لیے بہت ہی دکت کر رہی ہے تو آج یہ ویڈیو بلکل آپ کے لیے ہے آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے وہ ہے how to use internet and don't receive calls جی ہاں دوستو آپ انٹرنیٹ بھی چلائیں گے and calls بھی نہیں آپ کو آئیں گی تو جی ہاں دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر جو انٹرنیٹ پر جو ویڈیو آ رہی ہے وہ ہے جو کیسے ہم ہم فلائٹ موڈ سے انٹرنیٹ کو بند سواری انٹرنیٹ کو use کر رہے ہیں اور calls کو نہیں کر پا رہے ہیں تو یہاں پر جو میں آپ کو دوستو کہنا جا رہا ہوں کہ وہ ہے ایک فیک ہے جی ہاں دوستو جب آپ فلائٹ موڈ کو ایک بائی پاس کر رہے ہیں جہاں پر جو نوٹفیکشن پینل میں آپ کو جو فلائٹ موڈ آ رہے تھا ہے لیکن آپ انٹرنیٹ چلا رہے ہیں پھر بھی لیکن وہ جو آپ کیسے کرتے ہیں وہ آپ سیٹنگز میں جا کے جو ہے ترن آف ریڈیو یا وہاں پر ریڈیو کی سیڈنگز جو ہے ریڈیو سے کیا ہوتا ہے وہاں پر آپ کو سگنلز ملتی ہے جہاں دوستو وہ جو ہے اس option سے آپ فلائٹ موڈ کو بائی پاس کر رہے ہیں یعنی آپ کا جو فلائٹ موڈ ہے وہ option on کرنے سے آپ کا جو فلائٹ موڈ ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے جی ہاں وہ overdue کرتا ہے اس فلائٹ موڈ کے option کو وہاں پر تو آپ نوٹفکیشن پینل میں تو آپ کو دیکھے گا کہ فلائٹ موڈ ہے جو on ہے لیکن وہ ایکچولی میں on نہیں ہوگا وہاں پر وہ بیکار ہو چکا ہے وہاں پر آپ کا جو فلائٹ موڈ ہے وہ بلکل ہی بیکار ہو وہ کسی کا کام کر نہیں رہا ہے تو اس طرح سے وہ کام کرتا ہے لیکن آپ کے جو calls ہیں وہ پھر بھی اس میں آتے ہیں لیکن آج میں جو ویڈیو آپ کے لئے لائے ہوں یا اس ویڈیو میں جو آپ کے لئے tip لائے ہوں وہ ہے call bearing کا option جی ہاں دوستو آپ کے ہر موبائل فون میں یہ call bearing کا option آتا ہے یہ آپ اس میں آپ کے لئے ایک password کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ اپنے sim card operator سے لے سکتے ہیں یعنی customer care کو call کر سکتے کر کے وہ آپ لے سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو دونوں steps دکھاؤں گا ایک flight mode والا and call bearing والا دونوں میں آپ کو دکھاؤں گا دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس میں call آ رہی ہے اس میں نہیں آ رہی ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے request چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اگر پسند آئے تو like بھی ضرور کیجئے تو یہ آگئے دوستو ہم اپنی موبائل فون کی screen پہ اور یہاں پر میں جو آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کیسے جو آپ flight mode on کر کے بھی internet چلا سکتے ہیں اور اس میں دوستو کیا ہے آپ کو calls بھی آتی ہے تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ کیسے آپ جو flight mode on کر کے بھی internet چلا سکتے ہیں پھر آپ اسے اپنے سے try کریں کہ آپ کو calls آتی ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ نے جو سب سے پہلے اپنا data connection جو ہے on کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے flight mode کو بھی on کرنا ہے دوستو آپ نے پہلے data connection کو on کر کے رکھنا ہے then آپ نے airplane mode کو on رکھنا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو میری internet جو ہے وہ بند ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کوئی بھی speed نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کے بعد دوستو آپ جو ہے settings میں چلے جائیں اور اس کے بعد about phone میں تو یہاں سے آپ اگر آپ ایم آئی phone use کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر internal memory اگر آپ سیمسنگ کا phone کر رہے ہیں یا کوئی اور phone تو اس کے لئے آپ کو code جو اس کے لئے چاہیے ہیں اس کے لئے آپ کو codes کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر آپ جو ہے یہاں پر phone information one یعنی آپ کا sim card جو آپ کے sim one slot میں ہے اور phone information two یعنی آپ کا دوسرا sim card جو آپ کے دوسرے slot میں لگا ہوا ہے تو یہاں پر ہم phone information one پہ کیونکہ میں ابی جیو کا internet use کر رہا تھا تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آئے گا تو کچھ phones میں ہلکا سا اس کا different ہوگا لیکن یہ سب options جو ہے same رہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے turn on radio turn on radio سے کیا ہوگا دو دو سو جو ہے flight mode ہے یہ bypass کرے گا flight mode کو یہاں پر آپ دیکھیں جو flight mode ابھی on ہے turn on پہ ہم نے click کیا اور یہاں پر یہ ابھی turn off دکھائے گا کیونکہ تب ہمارا turn on radio ہو چکا گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب جیسے ہم نے turn on radio پہ click ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں internet کی speed بھی آ رہی ہے اور میں آپ کو نیچے دکھا رہا ہوں sorry notification panel میں ابھی بھی flight mode جو ہے on ہے آپ اس طرح سے جو flight mode on ہے تو اس طرح سے آپ internet چلا سکتے ہیں آپ یہاں پر notification panel میں والٹی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہماری جو sim card ہے وہ active ہے flight mode سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے تو یہ جو radio signals جو ہمیں flight mode کس لیے ہمیں کام آتا ہے یہ signals کو block کرتا ہے یہاں پر کیا ہے کہ دو رستے ایک ہی جگہ جا رہے ہیں دو رستے ایک ہی جگہ جا رہے ہیں اگر ہم ایک رستہ بند کریں گے تو ہم دوسرے سے جا سکتے ہیں that doesn't matter کہ اگر ہمارا ایک راستہ جو ہے بند ہو چکا ہے ہمارے پاس پھر بھی دوسرا راستہ ہے تو یہاں پر ہمیں ہمارے جو flight mode ہے وہ ہمارا ایک راستہ بند کر دیتا ہے that means کہ ہم دوسرے راستے سے پھر بھی جا سکتے ہیں that وہ راستہ کون سا ہے turn یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں radio والا option ہے یہ ہمارے لئے دوسرا راستہ کام کرتا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں میں آپ کو internet چلا کے بھی دکھاؤں گا یہاں پر میں youtube open کروں گا تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے اگر آپ کو کچھ اور اس میں دیکھیں آپ internet بلکل اچھے سے چل رہا ہے کوئی اس میں tension کی بات نہیں ہے یہ ویڈیو پلے کر کے دکھاتا ہے اس کا مطلب کیا ہمارا internet جو ہے easily چل رہا ہے یہاں پر آپ جو ہے easily سے internet چلا سکتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں artificial intelligence بیکار ہو گیا یہاں پر flight mode کا کوئی کام نہیں رہا آپ یہاں پر پھر سے دیکھ سکتے ہیں flight mode چل رہا ہے data connection off ہونے کے باوجود بھی internet چل رہا ہے یہ یہ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو signals آ رہے ہیں sim cards کے وہ ہمیں پھر بھی آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے manually اس کو on کیا ہے turn on radio settings میں آپ نے اسے on کیا ہے تو اس طرح سے جو ہے flight mode کام کرتا ہے تو یہاں پر دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے internet use کیا اور flight mode کو on کر کے بھی رکھا یہاں پر آپ اس سے ایک prank بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ ہوتا نہیں ہے اسے flight mode on کرنے سے اور آپ internet چلا رہے ہیں ایک طرح کا prank ہے یہ mobile phones میں شاید ایک bug بھی ہو سکتا ہے یا کسی نے آج تک اسے جو ہے جانا نہیں ایک bug بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اب ہمارا جو اصل مقصد تھا وہ تھا کہ call کیسے ہم receive نہ کر پائیں یا ہمیں کوئی disturbance نہ ہو کب یا کبھی کبار ہم games کھیلنا چاہتے ہیں یا کبھی کبار اور کام ہوتا ہے mobile phones میں تو اس میں ہم calls نہیں لینا چاہتے انٹرنیٹ بھی چلا پائے تو اس کے لئے دوستو سب سے پہل ہے جو آپ نے settings میں جانا ہے and then آپ نے sim cards and وہاں سے آپ نے جو ہے جیو کو select کرنا ہے یہ میں آپ کو جیو کے لئے بتا رہا ہوں تو وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے والٹی کو disable کرنا ہے جہاں دوستو آپ نے settings میں جا کے والٹی کو disable کرنا ہے میں آپ پر دکھا رہا ہوں آپ کو کس طرح سے آپ نے والٹی کو disable کرنا ہے تو اسی طرح سے آپ نے بھی اپنے فون میں والٹی کو disable کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کا جو number ہے وہ out of reach یا کچھ اور آئے گا تو آپ کو calls نہیں آئیں گے تو اس کے بعد دوستو جب آپ والٹی کو enable کریں گے تو آپ کو sms بھی ملیں گے کہ کس نے آپ کو call کیا ہے اور کس نے نہیں تو اس طرح سے دوستو جو ہم calls کو disable کر سکتے ہیں ان کو all incoming calls اور outgoing calls کو disable کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو like share and subscribe ضرور کیجئے گا